اسلام علیکم ویلکم ٹو فاسپورٹ سپیشل کرکٹ پروگرام انسونگر ویڈیو ہوسٹ سبا پاشا اور میرے ساتھ موجود ہے میرے کو ہوسٹ میں ہوں امران جبید اور آپ سب خیریت شو انسونگر امید کرتا ہوں کہ ناظرین آپ سب خیریت سے ہوں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انسونگر ہمیشہ ہی آپ کے لیے لے کر آتا ہے کرکٹ سے جڑی کافی انٹرسٹنگ خبریں آج بھی کچھ ایسی خبروں سے آپ کو اگاہ کریں گے ملکل آج ہم پروگرام میں آپ سب کے لیے لے کر آئے ہیں نیوزلینڈ کو چت کرنے کے لیے بیتاب گرین شرٹس چیت کے لیے تیار اور اسے کے ساتھ کس کھلاری نے ٹی ٹوانٹی میں وکٹو کی ڈبل سنچری مکمل کی نیوزلینڈ کے خلاف کس کھلاری کی ون ڈے سکارڈ میں انٹری اسے کے ساتھ ہم یہ بھی پروگرام میں ایڈ اون کریں گے ورلڈ ٹیسٹ چیمپنشپ کے فائنل میں کون سے کھلاری ہوں گے ان ایکشن آئیرش بیٹرز کے دوسرے ٹیسٹ میں شاندار کار کرکی اور یہ تمام چیزیں آج ہم پروگرام میں جو ہے وہ ڈسکس کرنے والے ہیں اسے کے ساتھ اگر ہم بات کریں تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے پاکستان ورسز نیوزلینڈ کی ٹی ٹوانٹی سیریز جو ہے وہ مکمل ہو چکے اور سیریز جو ہے وہ دو دو سے برابر ہو چکی ہے پہلے بہت شاندار سٹارٹنگ رہی تھی پاکستان ٹیم کی جانب سے لیکن اس کے بعد کیویس کو جو ہے وہ میرے خیال سے عمران کھیلنا آ گیا تھا پاکستان ٹیم کی جو ہے وہ انہیں سٹریٹیجی سمجھ آ گئی تھی اور انہیں کافی اچھا پا فارم کیا ایک میک جو ہے وہ بارش کی نظر ہو گیا تھا اور اس وجہ سے جو ہے اس میں کوئی رزل سامنے نہیں آسکتا لیکن اگر وہ میچ ہوتا تو کہیں نہ کہیں ہارجیت کا فیصلہ جو ہے وہ ہو سکتا تھا اور اچھا رزل جو ہے وہ سامنے آ سکتا تھا جیس سیریز کا رخ سبق اسی اور طرح بھی جا سکتا تھا لیکن میں کہوں گا کہ کیوی ٹیمز لاہور میں تو بہتر پرفارم نہیں کر سکے لیکن راول پنڈی کی گرانڈ جو ہے ان کو کافی راہ سائی سپیشلی اگر بات کروں مارک چیپ مین کی تو راول پنڈی میں تو انہوں نے دھمادار بیٹنگ کا مظاہرہ کیا اور جو سیریز پاکستان بہت آسانی جیت سکتا تھا نیوز لینڈ کی شاندار بیٹنگ کی بدولت جو ہے وہ سیریز دو دو سے برابر ہو گئی ملکل اسی کے ساتھ اگر ہم بات کریں تو ونڈے سیریز کا آگاست جو ہے وہ کل سے ہو جائے گا اور اگر ہم بات کریں تو ٹروفی کے رونمائے جو ہے واج کر دی گئی ہے بہت شاندار ٹروفی ہے اس کے ساتھ اگر میں آپ کو پتا ہوں تو پہلا مچ ونڈے مچ جو ہے وہ کل کھیلا جائے گا دو ونڈے مچ جو ہے وہ پہلے پنڈی سٹیڈیو میں کھیلا جائیں گے اس کے بعد مچ جو ہے وہ کراچی میں شفٹ ہو جائیں گے اور تین مچ جو ہے وہ کراچی میں کھیلے جائیں گے اس طرح سے ماچ کی جو ہے وہ سیٹیجی بلٹ اپ ہوتی ہے کہ ان کو اسے پلیئرز جو ہے وہ بہت بہترین پرفارم کر کے اپنا نام بنانے والے ہیں کیونکہ میرے خیال سے سیریز اور ٹورنمنٹس جو ہوتے ہیں وہ پلیئرز کو ان کی پرفارمنس کو انہانس کرتے ہیں اور کہیں نہ کہیں کوئی پلیئر جو ہے وہ بہت زیادہ پرومینٹ ہو جاتا ہے اپنی پرفارمنس کی وجہ سے اگر ہم دیکھیں تو ہمارے بہت سے پلیئرز جو ہے وہ اسی طرح سے جو ہے وہ آگے بھی آئیں اگر ہم بات کریں محمد حارس کی اور محمد حارس نے اچھا پرفارم کیا جس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ انہیں اگین ٹیم میں آدون کیا گیا جی سبا وائر ٹی ٹوینٹی کے بعد ان کو ونڈے سکورٹ کا بھی حصہ بنائے گیا اگر دیکھا جائے تو آورال فخر زمان سائم عیوب اور محمد حارس کی بات کیجئے تو ٹی ٹوینٹی میں کچھ بہتر پرفارم نہیں کر پائے لیکن میں کہوں گا کہ ایک لکھی چانس ہے محمد حارس کے لیے کہ وہ دوبارہ سے اپنے آپ کو جو ہے پروف کر سکے ونڈے کے اندر اور ونڈے سکورٹ کا حصہ بننا سینئر سکورٹ پلیئرز کے ساتھ کھیلنا یہ ان کے لیے ایک اچھی اپرچونٹی اپنے آپ کو آگے بڑھانے کے لیے اس کے علاوہ اگر بتاؤں ناظرین تو محمد حارس پاکستان کی جانب سے پہلے بھی جو ہے چار ونڈے میچز کھیل چکے اور نو ٹی ٹوینٹی بھی کھیل چکے تو نو ٹی ٹوینٹی اگر میچز کی بات کیجئے تو محمد حارس کی پرفارمنسز سبا کافی شاندار رہی ہے شاید یہی وجہ تھی کہ ان کو دوبارہ سے جو ہے نیوزلینڈ کے خلاف جو ہے ٹی ٹوینٹی سکورٹ کا حصہ بنائے گیا تو اب ونڈے سکورٹ میں بھی ان کو شامل کیا گیا ہم امید کرتے ہیں کہ محمد حارس سے جس طرح ٹی ٹوینٹی میں بہتر اور اچھے سٹریک ریٹ کے ساتھ کھیلتے ہیں ونڈے کے اندر بھی کچھ اسی طرح جو ہے سکین پر آئے بلکل اس کے ساتھ بحمد حارس جو ہے وہ پیشنیٹ نظر آ رہے ہیں لیکن اگر ہم بات کریں کپتان کی تو بابر آزم نے یہ کہا تھا کہ جیت اور ہار کا ملبا کسی ایک پرسن پر جو ہے وہ نہیں ڈال سکتے ہیں جب ٹیم اچھا پرفارمنسز کرتی ہے تو وہ ہار انڈویجیل کی پرفارمنسز ہوتی ہے جب ٹیم اچھا پرفارمنسز نہیں کرتی ہے ہار جیت جو ہے وہ اس وجہ سے ہی جو ہے وہ بنتی ہے جہاں پر ان کا یہ کہنا تھا کہ جہاں اچھا کھیلنے کی ضرورت ہوگی کی کوشش کریں گے کہ بہترین جو ہے وہ پرفارمنس کریں اور ساتھ ساتھ ٹیم وک بہت زیادہ ضروری ہے اپنی ٹیم کو انہوں نے بہت زیادہ جو ہے وہ کانفیڈنٹ کیا ہے کہ اچھا پرفارمنس کرنا ہے مزید کہا ہے کہ بہتری کی جائز جو ہے وہ ہر وقت ہوتی ہے تو یہ ہی کوشش کریں گے کہ بہترمنٹ کے لیے کام کریں ٹیم کی پرفارمنس کے لیے کام کریں اور پاکستان ٹیم کی یہی خاصلت ہے کہ وہ جلد تمام ٹرمز انڈ کنڈیشنز میں جو ہے وہ بلکل ر ایک اگنائز کر لیتی ہے کس طرح سے ٹرمز انڈ کنڈیشن ہے اور اس میں ڈھل جاتی ہے بھرپورتری سے مزید بابر آسم نے کیا کہا یہ دیکھتے ہیں ہمیشہ آپ از ایٹیم جیتے ہیں اور از ایٹیم ہارتے ہیں یہ کسی ایک انڈیویجیل کی وجہ سے آپ کبھی میش نہیں ہارتے ہیں یہ بالکل تھوڑے سے چھوٹے چھوٹے فلوز ہوتے ہیں اس کو آپ دیکھتے ہیں کہ کہاں پہ ہم لیک کر رہے ہیں اور کہاں پہ ہمیں اچھا کرنا چاہیے تھا وہ ہمیں پتہ ہے اور اور اس پہ ہم کام کریں گے جو ہماری پوزیٹیم اس کو اور پوزیٹیف کریں گے اور کوشش کریں گے کہ جہاں پہ ہم لیک کر رہے تھے اس چیز کو اور اپروف کریں گے اور دیکھیں ٹائم کم ہے دو دن کا ویپ ہے اور اس میں از ای پروفیشنل آپ کو جتنا سوچھ ہونے ہوں گے اتنا آپ کے لئے اچھا ہے کیونکہ بیک تو بیک بھی میچیز ہیں اور اور اولموست یہی ٹیم ہے تین چھا لڑکی جو ہیں وہ آ رہے ہیں اور وہ ریڈی پیٹس کر رہے ہیں اور ریڈی ہم کا کیمپ لگ ہوتا ہے تو بس ایک پیٹس میں اور اس سے ہم کوشش کریں گے کہ کٹھے بیٹھیں اور دوبارہ ری بیلڈوں اور اس کو کردیو کریں اگلی سیریز کے لئے جی تو ناظرین آپ نے بابرازم کی باتیں سنی اور کہیں دیکھا جائے تو کافی حد تک ان کی بات صحیح کی بھی ہے اگر پانچوے ٹی 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 کی بات کیجئے تو پاکستان نے ایک سو چورانوے رنس کا ایک بڑا ٹارگر سیٹ کیا تھا لیکن میں یہاں کہوں گا کہ نیوز لینڈ کے بیٹس میں نے شاندار بیٹنگ کا مظاہرہ کیا اور اس پہاڑ جیسے ہندو کو بہ آسانی چیز کیا اور سپیشلی بات کروں اگر مارک چیپ مین کی تو انہوں نے بڑی ہی شان شاندار پرفارمنسز دیں اور پاکستان سیریز کے خلاف پانچ میچز میں سے چار میچز میں وہ نوٹ آٹ رہے اور اگر بات کیجئے پچھلے تین ٹی ٹوینٹی میچز کی جن میں سے ایک میری ڈراؤ بھی ہوا تو مارک چیپ مین ہی جہے تھے جو انہوں نے بڑی ہی شاندار بیٹنگ کا مظاہرہ کیا اور نیوز لینڈ کو اس سیریز میں برابری کرنے کا موقع دیا اور مارک چیپ مین نے اس شاندار بیٹنگ کے ساتھ ایک نیا اعزاز بھی جو ہے اپنے نام کیا ایک ہی نام کیا اگر اس سے پہلے بات کی جائے تو سربیا کے لیزلی ڈینبر جو ہے دو سو چوراسی رنز چار ایننگز میں بنا کر ٹوپ پر تھے جبکہ اگر کیون ڈیکوک کی بات کریں جو کہ سوت افریقہ کی نمائنگی کرتے ہیں دو سو پچپر رنز پانچ ایننگ میں انہوں نے بنایا تھے لیکن مارک چیپ مین نے پاکستان کے خلاف یہ ریکارڈ توڑ کر جو ہے نیا اعزاز اپنے نام کیا اور یہی وجہ ہے کہ ان کو ٹی ٹوینٹی کے بعد جو ہے اوڈی اسکورٹ کے اندر ب ہم امید کرتے ہیں کہ جس طرح ٹی ٹوینٹی میچز بڑے شاندار ہوئے پاکستان ڈیوزلینڈ کے درمیان ون ڈے میچز کی سیریز بھی اسی طرح شاندار ہو تاکہ شائکین جو ہے دونوں طرف پرفارمنسز دیکھ کر جو ہے انجوائی کر سکے جی تو اسے کے ساتھ ہم بات کریں گے پاکستانی شاہین کی بلکل شاہین شاہ فریدی کے بارے میں میں بات کرنے والی اور میں آپ کو بتا دوں کہ شاہین شاہ فریدی ٹی ٹوینٹی وکٹو کی ڈبل سینچری مکمل کرنے والے سب سے کم عمر اور تیز ترین پیسر جو ہے وہ بن چکے ہیں اور یہ عزاز انہوں نے اپنے نام کیا ہے نیوزلینڈ کے خلاف میچ کھلتے ہوئے اور پیسر شاہین شاہ فریدی نے نیوزلینڈ سے پانچوے اور اپنے ون فورٹی تھرڈ میچ میں یہ عزاز اپنے نام کیا ہے اور اس سے کبھل اگر بات کی چاہے تو ساؤتھ افریقا کے جو پلیار پیسر ہیں گاکستو رابادہ جو ہے انہوں نے یہ ٹی ٹوینٹی میں ڈبل سینچری اپنے وکٹس میں مکمل کی تھی لیکن انہوں نے ون فورٹی سکس میں جو ہے یہ عزاز اپنے نام کیا تھا اور شاہین شاہ فریدی نے ون فورٹی تھرڈ میچ میں جو ہے یہ عزاز اپنے نام کر لیا ہے سو بہت بہترین چیز ہے اسے کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ سابق پاکستانی پیس جو ہے وہ پروگریس میں آتے ہیں اچھا پرفارم کرتے ہیں اور یہ جو ریکارڈ بریکنگ کا معاملہ ہوتا ہے اس کے بہت انتظار رہتا ہے کہ صرف پاکستان کی لیڈ کہیں نہ کہیں گرین فلیک جو ہے وہ نظر آجے سو بہت پراؤڈ مومنٹ جو ہے وہ فیل بھی ہوتا ہے سو ہوفولی آگے جو میچز ہونے والے اس میں بہت بہترین پرفارمنس رہے اور شاہین شاہ فریدی کی یہ ہوئی وکٹس کی جو ہے وہ کانٹینٹی رہے جی سبا اگر دیکھا جائے تو آئی سی سی رینکی میں بھی جو ہے پاکستانی بولرز ہو یا بیٹس مین اور ٹوپ ٹین میں نظر آتے ہیں اور گر ورڈ ریکارڈ کی بات کی جائے تو اب کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی میچ میں یہ ضرور ہوتا ہے کہ پاکستانی بولرز ہو یا بیٹس مین ہو وہ کوئی نہ کوئی نیا ریکارڈ جو آپ نے نام کرتے ہیں جس سے وہ خود بھی جو ہے کامیابی کی طرف بڑھتے ہیں اور پاکستان کا نام بھی روشن کرتے ہیں جی تو ہماری بلو برد آج ہمار پاس لے کے آئی ہے محمد وسیم کی طانب سے شیئر کی گئی ٹویٹ اور انہیں ٹویٹ جو ہے وہ افتقار احمد کے حوالے سے شیئر کیا انہیں منشن کیا ہے افتقار احمد نے بڑی ہی شاندہ ریننگز کھیلیں اور حیرانی کی باتیں کہ ان کو ونڈے سکوارڈ میں کیوں نہیں شامل کیا گیا اب ونڈے میچ کے بات ہی پتا چلے گا کہ کیوں ان کو جو ہے ونڈے سکوارڈ کیسا نہیں بنایا گیا شاید ان کو رس دینا چاہتے تھے کیونکہ اگر ان کی فارم کی بات کی جائے تو وہ اس وقت مکمل فارم میں اور بڑے اچھے ہٹس لگا رہے ہیں لیکن جسرا محمد وسیم اس بات پر سرپرائز رہے ہیں ہم بھی تھوڑا سرپرائز رہے ہیں کہ انہیں کیوں نہیں بنایا گیا اس کا سو لیٹسی آڈی اس میں جو پیلار بھی سلیٹ کیے گئے ہیں وہ کسا پار فارم کرتے ہیں جسر اکار ہم بات کرے تو بلو بڈ ہمارے پاس لیکی ہے جسوریہ کے حوالے سے جو ہے وہ ٹویت شیر کی گئی اس کے بعد ایسیسی کے جانب سے انہوں نے تیویٹ میں تکیم کیا ہے انہ در 5 وکٹ پرابت جسوریا اور اور جنہوں نے بہترین پرورمکس چلئی ہے جسوریا کے جانب سے اور بہترین بیٹرین وکٹ تکیم کا ماما ہے وہ کونٹینیو ہے امران جی سبا کہ جسوریا کی بات کیجائے تو پچھلے ان کے پانچ تیس ٹیس مجھے دیکھا جائے تو انہوں نے اسی طرح کی پرورمکس دے ہیں اور اب وہ ایک نیا ریکارڈ بریک کر سکتے ہیں اور وہ ٹیسٹ بھی جاری ہے اور صرف دو وکرز درکار ہیں ان کو یہ ریکارڈ بریک کرنے میں مجھے لگتا ہے کہ یہ ریکارڈ بہ آسانی جو ہے وہ اس کو حاصل کرلیں گے اور اس کے علاوہ اگر بات کیجئے کہ جسوریا لائنو لند کی بات کیجئے وکرز کے اندر رہ کے باللنگ کرتے ہیں اور بیٹس من کو مکمل طور پر پزل کرتے ہیں دیکھا جائے تھے انہوں نے پچھلے ٹیسٹ میچز میں دنیا کے جتنے بھی بڑے بیٹس من سب کو آؤٹ کر کے بتا دیا ہے کہ وہ بھی دنیا کے ایک مایا ناس پینر اور مرلی دھرن کے بعد جسوریا کو جسوریا کی شکل میں ایک بہت ہی اچھا سپندر بلا ہے بلکل اس کے ساتھ اگر ہم بات کرے تو نیکس ٹویڈ بلو ورڈ ہمارے پاس لے کیا آئی اس کی جوانب سے شیئر کی گئی ٹویٹ جس میں آئی اسی نے جو ہے وہ مینچن کیا ہے پوزیٹیو نیوز فور انگلینڈ ان دے بیلت اپ فور دے ایشی سیریز مور آن جونی بیرسٹو ریٹرن اور جونی بیرسٹو کا ریٹرن جو ہے وہ ہونے والا ہے اور اس پہ کافی زیادہ ایکسائیٹمنٹ بھی ہے اور انگلینڈ کی ٹیم میرے خیال سے کافی زیادہ سٹرونگ بھی ہو جائے گی اس کے بعد کیونکہ نو ڈاوٹ ایک بہترین جو ہے وہ پوفارمر ٹیم میں جو ہے وہ واپس آ چکا ہے جی سبا اگر جونی بیسٹو کی بات کیجائے تو وہ تینوں فور میں میں بڑی ہی شاندار مہارت رکھتے ہیں ٹی ٹوینٹی میں اچھے سٹرونگ کے ساتھ کھیلتے ہیں ون ڈے میں تحمل مزاجی کے ساتھ کھیلتے ہیں اور اگر ٹیسٹ میچ کی بھی بات کیجئے تو ٹیسٹ میچ میں بھی انہوں نے کافی اچھی ایننگز کھیلی ہیں اور انگلینڈ کی ٹیم کو فتح دلوائی اور کافی عرصے بعد جو ہیں وہ واپس آئے ہیں اور اگر بات کیجائے اس لیگ کی تو لیگ میں بھی شاندار کمبیک کیا اور اب دیکھیں ایشیز میں اور برد ایس چیمپین کے اگر بات کیجئے اس کے بعد جیسے ہی ایشیز سٹارٹ ہوگی تو اس میں دیکھتے ہیں کہ جونی بیسٹو ٹیم کا حصہ بانتے ہیں اور کہ ٹیم کا حصہ بنیں گے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جونی بیسٹو چوہاں تینوں فارمٹ کے بڑے شاندار پلیئر ہیں اور انگلینڈ کی ٹیم ان کو ضرور سکورٹ کا حصہ بنائے گی جونی بیسٹو کیسا فارم کریں گے کیا انہوں نے کہا کیا کچھ ایڈون کیا کیا یا نہیں کیا جائے گا تو ویوری اسی ہی تھی ہماری آج کی ٹویٹس اسے کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں اگر ہم بات کرے پاکستان ٹیم کوچھ کی تو انہوں نے کہا ہے کہ ٹیم کو اچھا فارم کرنی کی ضرورت ہے باالرز کو فیلڈرز کو اچھا فارم کرنے کی ضرورت ہے تو کیا کہا ہے پاکستان ٹیم کوچھ نے سبا اگر بریڈ بند کی بات کی جائے تو پاکستانی ٹیم سے کچھ خوش نظر نہیں آرہے سپیشلی اگر بات کی جائے لاسٹ میچ کی تو انہوں نے کہا ہے کہ بیٹنگ کے بات کی جائے تو بڑی ہی شاندار بیٹنگ کا مظاہرہ کی اور ایک اچھا ٹارگر سٹکی ہے لیکن فیلڈنگ اور بولنگ میں جو ہے پاکستان کی ٹیم میں کافی کمیاں نظر آئیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ اگلی سیریز کے اندر جو کہ او ڈی اے سیریز اس میں ان کمیوں کو دور کریں انہوں نے کہا کہ کہ ٹی ٹوینٹی فارمیٹ کی بات کی جائے تو وہ کافی مشکل ہوتا ہے اس میں جو ہے ہر اینگل سے ایک ٹیم کی طرح چاہے بیٹنگ ہو بولنگ ہو یا فیلڈنگ ہو تینوں فارمیٹ میں بیس دیں گے تب ہی آپ ٹی ٹوینٹی کے اندر جو ہے فاتح ٹیم کا سہرہ اپنے سر پر لگا سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان کی ٹیم بہت اچھی ٹیم اور ایک تگرہ سکارڈ ہے لیکن کچھ کمی ہے ہم ورلڈ کپ اور ایشیا کپ سے پہلے پوری کوشش کریں گے کہ پاکستان ٹیم سے ان کمیوں کو دور کریں اور پاکستان کی ٹیم کو دنیا کی چیمپئن ٹیم بنائے اگر ٹیم کوچ نے یہ چیزیں ہائیلٹ کیا ہے تو اگر ٹیم کوچ ہائیلٹ کر رہے ہیں تو اسے امپروف بھی کروائیں گے اور ٹیم جو ہے وہ نوڈ آوٹس سے امپروف بھی کریں گی تاکہ نیکس میچ اس میں اچھا پاپورم کرسکیں اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بتاتے چلوں کہ فخر زمان اور سائم ایوب کے حوالے سے ہم بات کرنے والے ہیں اگر بات کی جائے فخر زمان اور سائم ایوب کی تو دونوں نے ٹی ٹوان ٹی جو نیوزلینڈ کے خلاف سٹار ٹوئی تھی سیریز ٹی ٹوان ٹی کے فرس میچ میں کافی اچھا پاپورم کیا تھا دونوں کی بہترین پارنشپ رہی تھی اور اس میچ میں بابر اور ایزان نے اچھا پاپورم نہیں کیا تھا لیکن فخر اور سائم کی کافی اچھی پاپورمنس رہی تھی لیکن اس کے بعد کونٹینیوزلی جو ہے وہ دونوں کی پاپورمنس کچھ خاصی بہتر نہیں رہی ہیں اور اگر بات کی جائے فخر زمان کی تو سینئر بیٹر نے چار خلاف انکس کی تین انکس میں ایک اچھا چار یا تی تی سر کی اوسر سے جو ہے وہ چون سر رنس منایا تھے جو کہ ایک ایو چین انکس نہیں تھی تھی اس کے دوران اگر بات کریں تو ایک انکس کی ایو بھی تھی جس میں انہوں نے 47 رنس منایا تھا اور سترائٹ رہی تھی ان کا وان آہ آہ 12.28 رہا تھا تو وہ بہت شاندار رہا تھا لیکن اس کے بعد جو ہے وہ پاپورنس کی انہوں نے اسی طرح اگر ہم سائم ایوب کی بات کریں تو سائم ایوب نے 47 رنس کی ایک اننگ کھیلی تھی کافی پرومننسی جو ہے وہ اس دن لی تھی اپریسیشن لی تھی لیکن اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو انہوں نے فور اننگ میں مچموعی طور پر 57 رنس جو ہے وہ سکور کیے تھے اور انہوں نے اگر بات کی جائے تو 14.25 کی strike rate سے کھیلا تھا اور ایک مچ میں انہوں نے 132.25 کی strike rate سے کھیلا تھا تو پہلے بہت اچھا پروم کیا اس کے بعد چھائی نظر لگی اچھا پروم نہیں کرسکے اور اس میں جو ہے وہ continuity نہیں لاسکے تھے سباگر پہلے تی ٹوینٹی کی بات کی جائے تو جیسا کہ آپ نے منشن بھی کیا ہے کہ 47 رنس میں فخر زمان نے بھی کیا اور سائم ایوب نے بھی 47 رنس بنائے اور 50 بنانے میں ناکام رہے لیکن اگر اس کے بعد کی بات کی جائے تو پانچ ٹوینٹی میچز میں فخر زمان صرف 64 رنس بنا سکے جن میں سانتاری سانس کی پہلی ایننگ تھی اسی طرح کہ سائم ایوب کی بات کی جائے تو اگلی چار ایننگ میں صرف دس رنس بنائے جو کہ ایک کافی بیٹ پرفومنس کی جس طرح ان کو ٹوینٹی سکورڈ کا حصہ بنائے گا اور کافی پلیرز کی جگہ پر ان کو جو ہے شامل کیا گیا سکورڈ میں تو ان کو جو ہے اپنی پرفومنس کے پر فوکس کرنا پڑے گا تب ہ جو ہے وہ مستقل طور پر پاکستان قومی ٹیم کا حصہ بن سکیں گے لیکن اگر دیکھا جائے تو محمد ازوان نے ایک دفعہ پھر شاندار پرفومنس کا مظاہرہ کیا اور سب سے ٹوپر رہے انہوں نے ایک سو باسٹرنس بنائے جی تو ناظرین جیسا کہ ہم نے بتایا کہ محمد ازوان نیوز لینڈ کے خلاف ٹوینٹی سیریز میں سب سے کامیاب بیٹس میں رہے پاکستان کی جانب سے ایک سو باسٹرنس سکورڈ کی ہے اور چون کی ایبریج سے کھیلے اور ن اکثر ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے کہ ان کا سٹرائک ریٹ اچھا نہیں ہے اگر دیکھا جائے تو ون فورٹی سٹرائک ریٹ کے ساتھ تقریباً وہ ان پانچ انگیز میں کھلے اور لازمیچ کی بات کریں تو اٹھانویں رنس کے اوپر نوٹ آٹ رہے تو سب سے دیکھا جائے تو محمد ازوان ڈے بائی ڈے اپنے سٹرائک ریٹ کو بھی جو ہے وہ بہتر بنا رہے ہیں بلکل بہت اچھا پا فارم کریں اسے کے ساتھ اگر ہم بات کریں تو سوشل میڈیا پہ ریسنٹ ڈیس میں کافی ڈسٹربلز رہی تھی بلکل میں ٹویٹر کی بات کر رہی ہوں اگر بات کی جائے تو ٹویٹر کے بلو ٹک جو ہیں وہ افیشل اکاؤنٹ سے جو ہے وہ غائب کر دیا گئے تھے اور اسی میں تمام ہمارے پلیارز بھی شامل سے لیکن اگر گوڈ نیوز اس کے بابر آزم کو ان کا بلو ٹک جو ہے وہ واپس کر دیا گیا اور ٹویٹر کے جانب سے یعنی ایلن مسٹ جو کہ ٹویٹر کے اونر ہے ان کے جانب سے ڈیسائیڈ کیا گیا کہ جن کے ملین سے زیادہ فالورز ہوں گے انہیں بلو ٹک جو ہے وہ دے دیا چاہیں گے لیکن کہیں نہ کہیں گے چیز بہت بیٹ بھی رہی بکرز افیشل اکاؤنٹس ہوتے تھے پتہ چل رہا تھا کہ کون سے پیار کا افیشل اکاؤنٹ ہے بکرز اگر ہم فیک اکاؤنٹس کی بات کریں تو بہت زیادہ فیک اکاؤنٹس ہیں تو کوئی بھی چیز جو ہے وہ کلیر نہیں ہ بہتی لے گئے نا گھوڈ نیوز اس کے بابر آزم کو ان کا بلو ٹک جو ہے وہ واپس مل گیا اور بھی آری ہوفول کے باقی پلیئرز کو بھی ان کے بلو ٹک جو ہے وہ واپس مل گیا تھا کہ فینس جو ہے ان کی انٹریکشن پلیئر سے رہے اور انہیں پتہ ہو کہ یہ ریل ان کے اکاؤنٹس ہا اور انہی سے جو ہے ان کی کانوزیشن کانٹینیو ہے جی سبا اگر بات کریں جب سے الان مسک جو ہے ٹویٹر کے آنر بنے تو کافی چیزیں جو ہے ڈسٹر ب ہوئیوں اگر سپیشلی اگر بات کریں جائے جائے جب ان کے اکاؤنٹس کو پر اس طرح کی تبدیلیاں آتی ہیں تو فینس جو ہے کافی نراز ہو جاتے ہیں اور ایک بڑا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے اور اب دیکھا جائے تو شکر ہے کہ ابھی بابر آزم کا جو یہ مسئلہ حال ہو گیا اور فینس بھی جو ہے اس چیز کو لے کر کافی خوش ہے بلکل اگر بات کی جائے تو ٹویٹر کے جو بلو ٹکس ہیں وہ پیڈ ہو گئے تھے تو ایک ٹائم یہ بھی تھا ایک دن جس میں بابر آزم کا بلو ٹک گائب ہو گیا تھا اور بابر آزم کا فین پیج تو تھا اسے بلو ٹک ملا ہوا تھا جس پہ کافی زیادہ تنقید بھی کی جا رہی تھے اور اس کا مزاق بھی بنایا چاہ رہا تھا کہ فین پیج کو بلو ٹکس مل گئے ہیں اگر ہم پرگرام میں بات کریں تو وومن بگ بیگ بیش لیگ کی بھی اناؤنسمنٹ جو ہے وہ مطارف کرویا جا رہا ہے کی جا رہا ہے جی تو ناظرین شو میں آگے بڑھتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں منز کرکٹ لیگ جو ہے وہ کافی کامیاب ہے اور پوری دنیا کے پلیئرز اس میں حصہ لیتے ہیں اسی چیز کو مدن نظر رکھتے ہیں اب وومنز کرکٹ لیگ بھی کروائی جائے گیا اور ناظرین وومنز بی پیل لیگ جسے بگ بیش لیگ بھی کہا جاتا ہے کافی کامیاب لیگ ہے اب انہوں نے وومنز لیگ کروانے کا بھی فیصلہ کیا اور اس کی ڈرافٹنگ کا فیصلہ کر دیا گیا اور ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ جو اہم پلیئر ہیں ان کو پہلے ہی پلاتینم کیٹیگری میں شامل کر دیا جائے گا اور باقی پلیئرز کی ڈرافٹنگ کی جائے گی بی پیل کے مطابق ڈیو بی پیل کے سیزن دوہزہ تئیسہ دوہزہ چوبیس میں غیر ملکی کھلاریوں کا انتخاب جو ہے وہ ڈرافٹنگ کے ذریعے کیا جائے گا اور جتنی بھی فرنچائز ہوں گی وہ تین غیر ملکی کھلاریوں کو منتخب کر سکیں گی اور سبا دیکھا جائے تو مینز کے بعد وومنز کی لیگ کا ہونا وومنز پلکٹ کے لیے ایک بڑی ہی خوش آئین بات ہے اور اس سے جو ہے نیلر ٹیلنٹ کو جو ہے بڑا اچھا موقع ملے گا سینیس پیر کے ساتھ کھیلنے کا ڈرسنگ روم شیئر کرنے کا جیسا کہ مینز پلکٹ میں بھی ہوا ہے ملکل بہت بہتچی اپچھے اپنی چیزیں رہے گی اپنی چیزیں رہے گی یا آپ نے بتایا ڈرسنگ روم شیر کریں گی definitely different techniques وہ بھی سیکھیں گے اور یہاں اگر بات کی جائے تو پاکستانی پلکٹ کیا کے خداچنی پلکٹ کے لیے یہ بہت ایک بہترین اپچونٹی ہے وومنز کے لیے اور بہت خوشی ہوتی ہے جب وومنز کے لیے ایک طرح کے اس طرح کے اقناعات لیا جاتے ہیں اور اس پر کام کیا جاتے ہیں so we are very hopeful کہ women BBL جو ہے وہ بہت زیادہ successful رہے گا بہت اچھی پرفارمس جو ہے وہ دیکھنے کو مینے گی welcome back so let's have an eye on international news international news میں ہم سب سے پریشار کریں گے اسیس کی جانب سے شار کردہ رینکنگ اور رینکنگ میں سب سے پریشار ہم بات کریں گے تی ٹوانٹی رینکنگ اپگریڈیشن جی تو اسیس کی تی ٹوانٹی رینکنگ پہ نمبر ون پہ موجود ہے سوریا کمار یادہ اور دوسری نمبر پہ پاکستانی پلیئر موجود ہے محمد رزوان اور تھرڈ پہ بھی پاکستانی کا فلیگ ہی نظر آ رہے ہیں بابر آزم موجود ہے اور پورٹ پہ ایڈن مارک رب نے اپنی جگہ بنائی ہے اور فیفت پہ رائیلی روسو جو ہے وہ شامل ہے اور امران بہت بہترین چیز ہے کہ پاکستان کے بہترین بیٹرز جو ہے وہ top 3 میں آڈون ہے اور میرے خیال سے یہ بہت قریب ہے اگر ہم رزوان کا دیکھے تو ٹاپ ون پہ آ سکتے ہیں جی سبھا کریں پاکستان ورسی نیز لینڈ سیریز کی تو بابر آزم اور محمد رزوان کے پاس اچھی اپرشنیٹی تھی کیونکہ اگر سوریا کمار یادہ کی بات کریں تو کچھ اچھا پر فارم نہیں کر پا رہے اگر دیکھا جائے تو بابر آزم نے ایک میچ میں سینٹری بھی کی بابایا اگر محمد رزوان کی بات کریں وہ بھی اٹھانوی رنس بنا کر نوٹ آٹ رہے ایک میچ میں محمد رزوان کے پاس اچھا موقع تھا کہ اگر پانچوں تی ٹوانٹی میں بہتر پر فارم کرتے تو اس مینک میں وہ اپنے آپ کو اپگیٹ کر سکتے ہیں لیکن امید کرتے ہیں کہ اگلی جو بھی سیریز ہوگی بابر آزم اور محمد رزوان جو ہیں اپنے آپ کو تی ٹوانٹی رنکی میں اپلے کریں گے بلکل اسی کے ساتھ اگر ہم بات کریں کہ تی ٹوانٹی کے دانب سے باللنگ بھی شار کی گئے باللنگ اگر ہم بات کریں تو راشد کان نمبر ون پر موجود ہے اسے کے ساتھ اگر بات کریں افکانستان کے فرزل حق فاروکی دوسرا نمبر پر موجود ہے اور آسٹریلیا کے جوش ہیزل بود نمبر تھرڈ پر ہیں اور اگر ہم بات کریں فورٹ نمبر کی تو ونیندو سرلنکا کے فورٹ نمبر پر موجود ہے ففت نمبر پر سرلنکا کے ہی پلیار محیش اپنی جگہ بنا سکیں اگر دیکھے جائے راشد کان کی بہترین پر فورمانس کے بایس نمبر ون پر اپنی جگہ بنائی ہے نو ڈاؤٹ اگر دیکھا جائے راشد کان کی بولنگ جو ہے وہ بہت شاندار ہے سبا کہ راشد کان کی بات کی جائے تو مجھے لگتا ہے کہ اس سے 2023 اور 2024 میں کوئی بھی ایسا بولر نہیں ہے جو ان کو اس کی جگہ سے حالاتے گے کیونکہ راشد کان لگاتار شاندار پر فورمانسز دے رہے ہیں اور ہر اوور میں وکڑ لینے کا ایک جادو ان کے پاس ہے جو کہ لگاتار جاری بھی ہے سبا بلکل اور جہاں پہ اگر بیٹنگ اور باولنگ کی بات کی جاری ہے تو ڈیفینیٹلی آل راؤنڈرز میں بھی پلیارز کی بہت بہترین کانٹریبوشن رہتی ہے اور آل راؤنڈر کی لسٹ میں شاکے بول حسن نے اپنا بلکل پرومیننسی رکھی ہے اپنی فکس جگہ جو ہے وہ بنائی ہوئی ہے اور دوسرے نمبر پہ انڈیا کے ہارڈک پارڈیا موجود ہیں تیسرے نمبر پہ محمد نابی موجود ہیں افکانستان کی جانب سے فورٹ نمبر پہ شاداب کان موجود ہیں اور فیفٹ نمبر پہ سرلنگا کے ونندو جو ہے انہوں نے اپنی جگہ بنائی ہوئی ہے اس کو بہت بہترین اپلیا رہتی ہے اور سپیسپ کے لئے گر ہم بات کریں شاکیبول حسن کی تو شاکیبول حسن بہت لمبے عرصے سے جو ہے وہ آل راؤنڈر کی جو ہے وہ ٹاپ ون پہ بنائے بیٹھے ہیں اور میرے خیال سے کوئی بھی ایسا آل راؤنڈر نہیں ہے جو اس کو ریپلیس کر سکے جی سباگر شاکیبول حسن کی بات کریں نہ صرف بوڑے اچھے پلیر ہیں اگر بنگردیش کی بات کریں تو بنگردیش کے سب سے چہیتے پلیر ہیں اور کیوں نہ ہو دیکھا جائے تو بنگردیش کو کئی کامیابی جو ہے شاکیبول حسن کے کندوں پر جو ہے نسیب ہوئی ہیں اور شاکیبول حسن نے نہ صرف بولنگ بلکہ بیٹنگ دونوں فارمیٹس میں ہمیشہ ہی شاندار پرفارمسز دے کر بنگردیش کو یہاں تک پہنچا ہے جی تو آڈیای رینکنگز پہ پاکستان کے بہترین بیٹر اور کپتان پاکستان ٹیم کے بابر آزم نے اپنی جگہ جو ہے وہ بلکل فکس ٹکی ہوئی ہے 887 پوائنٹس کے ساتھ اگر ہم بات کریں سیکنڈ نمبر کی تو ساؤتھ افریقہ کے وینڈر اور ڈیویڈ وارنر نے فیفت نمبر پہ آسٹریلیا کے بہترین پیار ہے انہوں نے بہترین باتنگ کے سارے اپنی جگہ جو ہے وہ نمبر فیفت بنائی ہے تو اگر بابر آزم کی بات کی جائے تو بہت ایک بہترین چیز ہے کہ آڈیا کی رینکنگ میں پاکستان کا فلیک ٹاپ ون پہ ہے اور بہترین باتنگ کے باعث انہوں نے اپنی جگہ بنائی ہوئی ہے جی سب اگر بابر آزم کی بات کریں تو تقریباً ایک سال سے جو اسی پوزیشن پر برجمان ہے اور یہاں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر دوسری پوزیشن کی بات کریں تو ون ٹین پوائنٹس کا فرق ہے اور ابھی آپ کو پتا ہے کہ کل سے جو ہے پاکستان نیوزلینڈ کی سیریز جو ہے اس کا آغاز ہونے والا ہے امید کرتے کہ بابر آزم جو ہے اپنی پوزیشن کو مزید بہتر بنائیں گے اور لوگوں کی پہنچ سے جو ہے یہ سکرسی کو کافی دور کر دیں گے بلکل اگر آڈی آئی بالنگ کی بات کیچا ہے تو آڈی آئی میں بالنگ جو ہے وہ بھی بہترین رہی ہے اور جو شیزل ووڈ آسٹریلیا کی جانب سے بہترین بالنگ جو ہے ان کے جانب سے کی گئے اور نمبر ون پر موجود ہے سکر نمبر پر ٹینٹ پولٹ جو ہے وہ نیوزلینڈ کی جانب سے رپریزنٹ کیا جارے بہترین بالنگ رہی ہے اور تھرڈ نمبر پر اگر ہم بات کریں تو انڈیا کے محمد سیرات موجود ہے فورٹ نمبر پر آسٹریلیا کے مچل سراک موجود ہیں اور ففت نمبر پر نیوزلینڈ کے جو ہے میٹھ ہنری موجود ہیں اور دیفینیٹلی جو شیزل ووڈ کی بھی اگر بات کی جائے تو جو شیزل ووڈ کی بھی بہترین بالنگ رہی ہے تھرڈ آؤٹ بہت اچھا پر فارم کیا انہوں نے اور اسی وجہ سے انہوں نے اپنی یہاں پر جو ہے سیدھ فکس آن کی ہے جی جو شیزل ووڈ کی بات کرے تھا جب سے انہوں نے اپنی ٹیم کا سکورٹ کا حصہ بنی تو اپنی ٹیم کو جو ہے بولنگ اٹیک کے اگر بات کیجئے تو کافی مضبوط بنا دیا اور یہی بجائے کہ وہ کافی دیر سے جائے اپنی پہلی پوزیشن پر برجمان ہے بلکل اگر آل راؤنڈرز کی بات کرے تو اگر اوڈی آئی میں آل راؤنڈرز پر اگین اگر دیکھا جائے تو شاکیب الحسن ہی جو ہے وہ اپنی جگہ بنائے ہوئے ہیں اور دوسرے نمبر پہ افکانستان کے محمد نبی جو ہے وہ مجود ہے تھا اور نمبر پہ افکانستان کے راشد خان موجود ہے فورت پہ جو ہے وہ نیوزلینڈ کے مچل جو ہے وہ موجود ہیں اور پھر پہ زمبابی کے سکاندر رزا موجود ہے سو اوڈی آئی میں بہت بہتری اور لاؤنڈرز موجود ہے سکاندر رزا کی بھی اگر بات کی جائے تو سکاندر رزا بھی بہت اچھے پرفارمر ہیں انہیں بھی دیکھا جائے بیٹنگ بھی اچھی کرتے ہیں بالنگ بھی اچھی کرتے ہیں فیلنگ سپسکلی بہت جو ہے وہ میٹر کرتی ہے تو وہ بھی بہت اچھی جو ہے ان کی پرفارمنس رہتی ہے تو دیکھا جائے تو بہت اچھی اوڈی آئی کی آل راڈی آئی کی بات کی جائے تو سکاندر رزا بھی آپ کو پتا ہے پہلی پیشن پر رہے ہیں لیکن یہاں دیکھنے میں ماری جو بات ہے سبا کے اکوانستان کے راشد خان اور محمد نبی جو ہیں نہ صرف بیٹنگ بلکہ بولنگ دونوں میں بڑی ہی شاندر پرفارمنسز ہیں راشد خان نو ڈاڈ اکوانستان ٹیم کے اندر ایک ریڈ کی ہڈی کا کام کرتے ہیں ملکل اور سے یہ بہت ایک اچھی چیز ہے کہ ایسی کی رینکنگ سے نوشی آر ہوتی رہتی ہیں اور پلیئرز کو اپنی پرفارمنسز کا جو پتا چلتا رہتا ہے اب ہم بات کریں گے ایشا کب کولیف آئر میچز کی اگر ہم دیکھیں تو تمام تیاریاں جو ہے وہ جاری ہیں اور بات کی جائے تو کولیف آئر میچ جو ہے امان اور سعودیہ عرب کا جو ہے وہ میچ کروایا جائے گا اسے کے ساتھ اگر ہم دوسری ٹیم کی بات کریں تو بہرین کا مقابلہ جو ہے وہ یو ایس سے ہوگا اور اسے کے ساتھ اگر بات کی جائے تو نپال جو ہے وہ کل قطر کے خلاف کھیلے گا ہونگکون کا مقابلہ جو ہے وہ تو یہ تمام ٹیمیں جو ہے ان کے آپس میں محسس کروایا جائیں گے اور پھر جو ہے وہ ٹیمز کے سیلیکشن کر جائے گے تو میرے کال سے امران ایشا کب کے تیاریاں چاہ رہی ہیں اور وی آر ویری ہوفل کے جلد وینیوز جو ہے وہ بھی ڈیسائیڈ ہو جائے جو کلیش انڈیا پاکستان کا وہ بھی جلدہ سٹرلت ختم ہو جائے تاکہ بہت انٹرسٹنگلی جو ہے وہ ایشا کب کو انجوائی کیا جائے اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ سبا کرکٹ کا جو ہے روجان باقی کنٹریز کی طرح بڑھ رہا ہے جیسے کالیفائر میچ میں کافی ٹیمز کا اپنے نام لیا اس سے لگ رہا ہے کہ کرکٹ جو ہے اب پوری دنیا میں پھیل رہی ہے اور ہر کنٹری جو ہے اپنی ٹیم بنانا چاہتی ہے اور اس سے جو ہے کرکٹ کے اندر مزید جو ہے چیزیں اوبر کر سامنے آئیں گی اور یہ کرکٹ کے لیے بڑی اچھی بات ہے ناظرین شو میں آگے بڑھتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اگلے مہینے جون میں ورڈ ٹیسٹ چیمپنشپ کا جو ہے مقابلہ ہونے والا جو کہ اسٹیلیا اور انڈیا کے درمیان ہونے والا اور ناظرین انڈیا نے بھی اپنے پندر رکنی سکارڈ کا اعلان کر دیا اور ناظرین اگر بات کروں پندر رکنی سکارڈ کی تو جن کا رہانے کو جو ہے کافی دیر بعد جو ہے انڈیا ٹیسٹ سکارڈ میں شامل کیا گیا اور اگر ان کی پرفارمنسیز دیکھی جائے تو انڈیا کی جانب سے کھیل دے وہ انڈیا نے کافی شاندار پرفارمنسیز دیں اور اب ان کو ورڈ ٹیسٹ چیمپنشپ میں جو ہے سکارڈ کا حصہ بنانا یہ ان کے لیے ایک عزاز کی بات ہے اور یہ بات ثابت کرتی ہے کہ وہ ایک دنیا کے بہترین بیٹس میں نے اس لیے جو ہے انڈیا نے ان کو اپنے سکارڈ کا حصہ بنائیا ناظرین یہاں آپ کو بتاتا چلوں کہ روحی شرما جو ہے اس ٹیم کی کپتانی کریں گے اس کے علاوہ گر شبمن گل ہیں رجیادہ ہے ورات کھولی ہے جن کا رہان ہے کل راہل جو ہے وہ بھارتی ٹیم میں شامل اس کے علاوہ روی چندر ایشمن ہے رویندر جدیجہ آکشر پٹے شردل تھاکر محمد شامی محمد سراج امیش یادب کے علاوہ جو ہے ان ٹیم کو شامل کیا گیا اور ناظرین اگر دیکھا جائے سبا تو انڈیا نے ایک بڑا ہی تگرا سکار ٹیسٹ چیمپنشپ کے لیے میدان میں اتارا ہے اور بڑا ہی سخت مقابلہ ہونے والا ہے اسٹریلیا کے ساتھ بلکل بہت انٹرسنگ میٹس جو ہے وہ دیکھا جائے گا اگر بات کی جائے تو اسٹریلیا کی بہت سٹراغ ٹیم کی اور پیٹ کامنس جو ہے وہ اس میں کپتانی کرنے والا ہے سو دیفنیٹلی بہت ایک انٹرسنگ ٹیم جو ہے وہ انڈیا نے اناؤنس کیا ہوفلی ہی ورلڈ ٹیسٹ چیمپنشپ دیکھنے کا بہت مزا ہے گا اور شائکین اسے بہت زیادہ انجوائی بھی کریں گے جی تو پروگرام کو آگے لیے جلتے بار آپ کو پتاتے ہیں کہ سیڈنی کرکٹ گراؤنڈ کے اگر ہم انٹری سٹور کی بات کریں تو دو پلیئرز کے نام جو ہے وہ اس کا نام جو ہے وہ کر دیا گیا سچنڈلڈوکر اور برین لارا کے نام جو ہے اس تروازے کو کر دیا گیا اور دونوں کی اگر ہم پرفارمسیس کے بات کریں تو بہت بہترین کریے رہا ہے ان کا سچنڈڈوکر نے اپنے کریر کی پہلی سنسری جو ہے وہ اسی گراؤن میں بنائی تھی اور اگر ہم برین لارا کی بات کریں تو تو سیو سیونٹی سیونڈ رنس کی اننگز جو ہے وہ اسی گراؤن میں کھیلی گئی تھی تو ڈیفینیٹلی بہت اچھی پرفارمس کے بات وہ اس چیز کو آن بھی کر سکتے ہیں جی سبا کیوں نہیں کیونکہ اگر سیشنڈڈوکر کی بات کیجئے تو انڈیا میں ان کو کافی پذیرائی ملی اور انڈیا کے علاوہ بھی جو ہے پوری دنیا میں سیشنڈڈوکر کے بہت پین ہے اور برین لارا جو اپنی سٹائلی شورٹس کے ویسے کافی مشہور ہیں آج بھی لوگ ان کی پرانی ویڈیوز کو دیکھ کر دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح کھیلتے ہو اور نو ڈاؤڈ کے دونوں ہی پوری دنیا کے لیجنڈ پلے رہے ہیں ان کو اس عزاز سے نوازنا ایک ب� سے پہلی سیشنڈی کی اور سیشنڈنڈوکر پوری دنیا میں سب سے زیادہ سیشنڈی کرنے کا ریکارڈ بھی اپنے پاس ہی رکھتے ہیں سو ناظرین یہ تھا اوورال ہمارا آج کا پروگرام امید ہے آپ کو ہمارا آج کا پروگرام بھی پسند آئے ہوگا مزید اسی طرح کی کرکٹ اپ ڈیٹس کے ساتھ دوبارہ کلمہ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے تب تک دیکھتے رہے ہیں فاسپورٹ سوم آف چیمپیانز انٹل دن ٹکیر اللہ حافظ